بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے چھے فیبری دوہزار اکیس آج کی اہم خبریں نیو یارک اسمبلی میں کشمیر ڈے قرارداد منظور بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی عوانوں میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دی گئی امریکہ میں کشمیر ڈے منظور کرنے والی نیو یارک پہلی ریاست بن گئی ریاستی اسمبلی اور سینٹ نے قرارداد کی متفقہ منظوری دی ریپورٹس کے مطابق قرارداد کی متفقہ منظوری کے بعد پانچ فروری بطور کشمیر امریکن ڈے منانے کی قرارداد کو منظور کر لیا گیا ہے دوسری جانب امریکہ میں پاکستانی صفیر اسد مجید نے کشمیر ڈے قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قرارداد منظور کرنے پر اسمبلی ممبران کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ بقیدگی سے دیکھ سکیں اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فلسطین میں جنگی جرائم کے خلاف فیصلوں کا اختیار حاصل ہے یہ کہنا تھا آئی سی سی کا غیر ملکی خبرصہ ادارے کے مطابق عالمی عدالت فوجداری یعنی انٹرنیشنل کرمنل کوٹ نے گزشتہ روز اکثریت سے فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کا دائرہ کار انیس سو ستا سٹھ سے اسرائیل کے زیرے قبضہ علاقوں یعنی مشرقی یورو شلم اور غزہ سمیت مغربی کنارے تک پھیل گیا ہے آئی سی سی کے فیصلے کو فلسطینی آتھارٹی نے تاریخی قرار دیا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نتنیہہو نے عدالتی فیصلے کی شدید مضمت کی اور امریکہ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اسرائیلی وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے نہ کہ عدالتی ادارہ ہے عدالتی فیصلے نے جمہوری حکومتوں کے دہشتگردوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے حق کو پامال کیا گیا ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے یمن جنگ کی امریکہ نے سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ دیا امریکہ نے یمن میں سعودی عرب بھی سربراہی میں جاری جنگ کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چھ برس سے جاری جنگ کے پر امن اختتام کے لیے کوشش کی جائے گی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری کاروائیوں کی حمایت نہیں کی جائے گی تاہم دیگر معاملات میں واشنگٹن اپنے درینہ حلیف کے ساتھ کھڑا ہے محکمہ خارجہ میں سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ یمن کی جنگ نے تباہی اور انسانی علمیہ کو جنم دیا ہم یمن میں ہر قسم کا امریکی تواہن ختم کر رہے ہیں جس میں اسلحہ کی فروخت بھی شامل ہے جو بائیڈن نے اپنی مشرق وستہ کی ٹیم کو ہدایت کی کہ وہ قبام متعدہ کی قیادت میں جنگ بند کروانے کی کوششوں کی حمایت حاصل کرے یمن میں ہماری توجہ صرف امدادی کاروائیوں پر مرکوز رہے گی اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد عوام تک پہنچے ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ میں نئی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کیے گئے اہم فیصلوں کو کل عدم کرنے کی مہم شروع کر دی ہے اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ کو اپنی جمہوریت اور نسل پرستی پر شرم آنی چاہیے یہ کہنا تھا ترکی کے صدر کا ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمہوریت کے دعوے دار امریکہ کو نسل پرستی پر آئینہ دکھا دیا انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل امریکہ کے واقعات جس نظریہ جمہوریت کی اکاسی کر رہے تھے ان پر واشنگٹن حکومت کو شرم آنی چاہیے کیپٹل ہل اور مختلف واقعات کے دوران امریکی عوام نے ایک دوسرے کے خلاف دمکیا میں زبان استعمال کرتے ہوئے نسل پرستی کا برملہ اظہار کیا سیاہ فام شہریوں پر سفید فام پولیس اہلکاروں کا تشدد کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ترکی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے قبل ان دبوں پر نظر ڈال لی جائے تو بہتر ہوگا دوسری جانب فرانسیسی صدر مائکرون سے مطلق صدر اردوان نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں زرد جیکٹوں کے احتجاج کو ختم کروائیں ترکی میں سب کچھ معمول پر ہے جبکہ فرانس میں خراب حالات کو درست کرنے کی فوری ضرورت ہے دوسری جانب ترکی نے دوزار سولہ کی نکام فوجی بغاوت میں امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں کرونا کے تناظر میں مساجد کے اوقات مقرر کر دیا گئے سعودی عقام نے کرونا وبا کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے مساجد میں تلیمی سرگرمیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا وزیر اسلامی امور ڈکٹر عبداللطیف شیخ نے اپنے بیان میں کہا کہ ازان اور تکبیر کے درمیانی کا وقفہ دس منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا مساجد ازان کے بعد کھلیں گی اور نماز کے دس منٹ بعد بند کر دی جائیں گی جمعہ کی نماز کے لئے مساجد ازان سے تیس منٹ پہلے کھولی جائیں گی اور نماز کے پندرہ منٹ بعد بند کر دی جائیں گی جمعہ کے خطبے اور نماز کا دورانیا صرف پندرہ منٹ کا ہوگا دوسری جانب مسجد حرم اور مسجد نبی میں حکومتی قوانین کے مطابق جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیبوں قریب کی بھارت میں زیر سمندر شادی کی انوکھی تقریب روا مہینے ایک ہندستانی جوڑے نے اپنی شادی کے لئے انتہائی انوکھی جگہ کا انتخاب کیا زیر سمندر جوڑے نے سطح سمندر سے ساٹھ فٹ نیچے اپنی شادی کی تقریب منقت کی چنائی سے تلق رکھنے والے جوڑے نے پیر کی صبح لنان کرائی کے ساحل سمندر کے قریب اپنی شادی کی تقریب منقت کی ان کے ساتھ مجود امدادی ٹیم نے شادی سے پہلے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ سمندر کا پانی اس دن ایسی تقریب کے لئے پرسکون بھی تھا دولے چنہ دورائی نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ یہ ایک روایتی شادی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ پانی کے اندر ہوئی ہم نے صبح کے وقت سمندر میں گھوتا لگایا اور پندت کی ہدایت کے مطابق صبح ساڑھے سات بجے سے پہلے پہلے تھالی باند دی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں شکریہ